السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد ندیم دوستو آج آپ لوگوں کے خنوید میں کشتہ شنگرف اناری بنانے کا طریقہ لے کر حاجر ہوا ہوں سب سے پہلے اس کے چند فوائد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آگے چل کر اس نسخہ کو کس طرح بنایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہے آپ سن لیں جن لوگوں کو انتشار کی کمی ہے یعنی انتشار آتی ہے اور ہلکی پھلکی آ کر پھر رک جاتی ہے اور جن لوگوں کا میدہ خراب ہے جگر خراب ہے میدہ اور جگر خراب رہنے کی وجہ سے بھوک کا نہیں لگنا اور خون کا نہیں پیدا ہونا اور خون کی کمی رہنا تو ایسے امراض میں اس کو استعمال کرنے سے یہ تمام بیماریاں ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو جریان ہے زکاوت حص کا مسئلہ ہے صورت حمزال کا مسئلہ ہے ٹائمنگ کی کمی ہے تو یہ تمام بیماریوں میں یہ کشتہ شنگرپ اس کے بیس پر یہ خوراکوں سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ کشتہ شنگرپ بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بچتا ہوں اور خاص کر یہ کشتہ مہینے یہ ایک ماجون بنا رہا ہوں جس کے اندر اس طرح کا کشتہ دالا جاتا ہے یہ کشتہ بنا کر تو اس کو اکیلا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بندہ ماجون بنا کر اس میں بھی اس کو شامل کر کر استعمال کر سکتا ہے آگے چل کر میں ماجون بنانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ مردانی کمزوری کے لئے بہت ہی اکسری بنیں گی اس ماجون میں یہ کشتہ شنگرپ ڈالا جاتا ہے اس لئے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کشتہ شنگرپ بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اگرشہ کوئی بندہ کوئی بندہ ماجون کے علاوہ صرف اس کشتہ کو اکیس دن تک استعمال کرے گا تو اس کو بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوئے گا تو سب سے پہلے آپ لینا ہے شنگرف دو طولہ شنگرف رومی آپ لینا ہے دو طولہ اور اس کو تقریباً یہ خفتے تک آگ مدر کے دودھ میں تر رکھنا ہے میں نے یہاں پر تر رکھی ہے یہ آگ مدر کا دودھ اب وہ خوشک ہو گیا ہے تو آپ نے یہ خفتہ سات دین تلک شنگرف کو آگ مدر کے دودھ میں تر رکھنا ہے تو آگے چھل کر آپ کیا کرنا ہے انار ترش لینا ہے ترش انار آپ بازاری میں پوچھیں گے فروض دکان میں آپ کو مل جائے گا انار آپ لینا ہے اور اس کا مقدر رس آدھا لیٹر پانسو ملی گرام آپ لینا ہے لینے کے بعد آپ کیا کرنا ہے اس کا مقدر رس کر لیں اور اس کو آہینی کڑاہی میں ریت جنتر کریں یعنی آپ ریت بچھا کر اس کے اوپر چھینی کا یہ کپ رکھیں اور اس کے اوپر اس کا مقدر رس تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور جذب ہونے کے بعد پھر سے ڈالیں آنچ ہلکی رکھنا ہے اگرچہ آنچ زیادہ ہوئے گا تو شنگرف اڑ جائے گا اس میں شنگرف سے پارا نکل جاتا ہے تو دوستوں اس طرح آپ نے پانسو ملی گرام انار کا رس اس میں جذب کرنا ہے جذب کرنے کے بعد آپ انار کے رس جب آپ جذب کریں گے تو اس میں سے مواد نکلنا شروع ہوئے گا آپ اس مواد کو جمعتے رہے تقریباً دو طولہ آپ مواد جمع لیں اور یہ ہے سیاہ دھتورہ کے ڈنڈیا یہ ہے سیاہ دھتورہ کے ڈنڈیا یہ خاص کر جب پھل نہیں نکلتا اس سے پہلے یہ پیداوار ہوتی ہے یہ پیداوار ہونے کے بعد یہاں سے پھول نکلتا ہے پھول نکل کر نیچے گرنے کے بعد دھتورہ کا پھل یہاں سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو دھتورہ کا پھل پیدا ہونے سے پہلے یہ ڈنڈیاں پیدا ہوتی ہیں آپ یہ لینا ہے دو طولہ دو طولہ یہ لیں گے اور جو انار کا مواد بچا ہوا ہے اس میں اس کو کھرل کر کر اس کا لیپ بنا کر شنگرف کے اوپر چھڑانا ہے جب وہ چھڑانے کے بعد یہ اچھی طرح سک جائے سکنے کے بعد آپ لینا ہے پیاز آپ آدھا کلو کے پیاز کا نوگدہ بنائیں اور آہینی کڑاہی میں رکھ کر ہلکی آنچ سے چھ سے سات گھنٹے تک اس کو پکا لیں پکانے کے بعد آپ کا شنگرف انہاری تیاری ہے تو اس کو پانچ گھنٹے اچھی طرح رگڑائی کر لیں رگڑائی کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح شیشی میں اسعمال کے رکھ لیں یہ آپ کا کشتہ شنگرف انہاری تیاری ہے تو دوستوں یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی آپ کو زندگی بھر طلق کوئی بندہ اس کو استعمال کرے گا تو وہ دعائیں دے گا کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ریزیلٹ دیتی ہے اس کا اچھا ریزیلٹ ہے یہ جسم میں جا کر نیا خون پیدا کرنے کا کام کرتا ہے اور میدہ جگر کو اصلاح کرتی ہے جن لوگوں کی جگر کی کمزوری ہے میدہ کی کمزوری ہے یہ دونوں امراض اس کے علاوہ دل دماغ خوبی یہ طاخل بخشتا ہے تو اس کا مقدار خوراک دو چھاول ہے ایک چھاول سے دو چھاول لے سکتا ہے ملائی میں رکھ لیں اگر کسی کو زکاوت حس کا مسئلہ ہے تو وہ ملائی میں رکھ کر اوپر دودھ پیلیں اگر کسی کو صورت انزال کا مسئلہ ہے تو وہ مکھن میں رکھ کر اوپر دودھ پیلیں انشاءاللہ اس کی اکیس خوراکوں میں آپ کو ایک اجسی جوانی کی طاقت ملے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے تو دوستو یہ میرے طرف سے آپ لوگوں کو ایک اچھا نسخہ آپ لوگوں کے خدمے میں پیش کیا ہوں آپ لوگ اس کو بنائیے اور مجھے دعاوں میں یاد رہیے تو اللہ حافظ